تو اللہ فرماتے ہیں تمتہو بہت مزے اڑاؤ شرابیں بھی پیو زنا بھی کرو حرام دوستیوں جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو حلوک شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر میں بیٹھ کے لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو یتیموں کا مال کھاتے رہو بڑا بھائی چھوڑے بھائی کو وراثت نہ دے انٹرنیٹ پر پوری پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے لڑکیوں سے سکائپ پر وی� انما سیرکم النار آنا آگ کی طرف ہے کیونکہ میں رب ہوں میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی تمہارے حساب سے نہیں ہوگی وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت دو تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ محلت دے رہے محلت اب توبہ کر لو اب توبہ کر لو اب توبہ کر لو نہیں کی تو اللہ فرماتے موت کا جب وقت آئے گا پوری دنیا کی دونت بھی اگر دے گا تو میں تری جان نہیں چھوڑوں گا فرمایا اس سے پہلے توبہ کے دو آسو بہاتا زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا وہ دو آسو آگ تھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے لیکن جب تو موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ساری دنیا کی دولت بھی خرش کر دے گا تو اللہ فرماتے توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا ایک زمان سے اکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہوگیا اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی فیرون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا جب پہلا ہوتا کھایا ہے توبہ کی نا اس نے اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی کہنے لگا آمنتو انہو لا الہ الا اللہ دی آمنت بھی بنو اسرائیل یہ نہیں کہا میں اللہ پر ایمان لائیا کیونکہ اللہ کا مفروم میں فرق ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو پوری تشریح شرعہ کے ساتھ ہاشیہ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پر ایمان لائیا جو ایک غلام قوم کا رب ہے صحیح ہے نا میری جو بری اسرائیل ج میرے غلام تھے نا وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے اللہ فرماتے ہیں آل آنا اب ایمان لائرہ وقد آسائی تقبلو اس سے پہلے تُو نے نافرمانی کیے ایسا عبرت کا نشان بناوں گا تُو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پر گڑ گئے آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے کیسا پڑا ہوا ہے مسالیں لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے اور اللہ فرماتے یہ تو اس کی باڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فیرون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو آپ کو فیرون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے قرآن کہہ رہے لیٹا ہوا نہیں ہے وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے اس کو ہزاروں سال گزر گئے صبح بھی آگ میں جلتا ہے اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو جہنم میں ہمیشہ کیلئے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا آپس میں ان کے مقالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فیرون کے ماں تحت تھے وہ فیرون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی اسے کمزور کہا تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے موسیٰ ہماری طرح براؤڈ مائنڈڈ نہیں ہے ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا ہم آگ میں جل رہے ہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ کیا ایک دن کے لیے تو ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ہیں تخفیف ہو جائے کچھ محلت مل جائے تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس درانے والا نہیں آیا تھا موسیٰ کلیم اللہ جس سے اللہ کو ہیتور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا اس نے تمہیں درائیا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو کہیں گے قالو بنا بلاو کہیں گے ضرور اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فَدُعُو وَمَا دُعَوُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر تم خود اللہ کو پکارو اللہ فرماتے ہیں آج ان کی پکار بیکار جائے گی کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا دیکھو جب تک جسم میں روح ہے ایک دفعہ انسان توبہ کے آسو بہا دے ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا اگر کسی نے زلہ کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا اگر کسی نے شراب پیئے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا اگر کسی نے وراست کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا آئندہ آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فہش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا اللہ فرماتے اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَوْلِمْ نَفْسَهُ ثُمْ مَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ کیسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرتے کے روح جسم کے اندر موجود ہو اللہ فرماتے ہیں يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا غفور بھی پائے گا پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بہائی پیکش ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے کیونکہ غیب کا معاملہ ہے جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایریا رگڑتے رہو گئے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے صدرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس بے حیائی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں بھی اور اپنے اہل و آیال اور اپنی اولادوں کو بھی بچنے کی توفیق اطاف فرمائے